موسیقی برتڑے ہیں تو کافی صبح سے لوگوں کی بھیڑ دیکھی جاری ہے تو اس پر آپ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت ہی خوش نصیب ہوں میں پہلی بات کیوں کہ مجھے ایسے اببہ ملے ہیں اور اللہ کے فضل سے علامیہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے اور سب سے زیادہ لوگوں کا پیار دیا ہے اور ان کی دعا دی ہے اور اسی میں سب سے بڑی جیت ہے ہماری اور بس آپ کے مادھیم سے سب کا شکریہ دا کرتا ہوں اس کیلئے بہت بہت شکریہ سر میں اس سے ہٹ کر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ملت سے جڑا ہوا ان کے جذبات سے ان کے آستہ سے جڑا ہوا لوگ کہتے ہیں کہ فلسطین کو لے کر جس طرح سے ایک ماہول بنایا ایک مایوس ہے لوگوں میں جس طرح سے اسرائیل نے وہاں پر ایک طرح کا دمن ایک طرح کی بربریت کو کیا ہے لیکن بھارت کا ایک طرح کا سٹینڈ ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ہے لیکن فلسطین کے بھی ساتھ بھارت کا اپنا ایک رخ ہونے کی بات کی جاتی ہے آپ اس فلسطین اسرائیل جن پر آپ کیا کریں گے جی پہلی بات تو یہ میرا پرسنل ویو ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ اس میں اس کے علاوہ اور کوئی سٹینڈ ہو سکتا ہے اگر آپ فلسطین کی لوگوں ساتھ نہ کھڑے ہو اس وقت اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہزاروں لوگ کو سیلف ڈیفنس بول کے مار سکتے ہو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک ہزار چار سو بچوں کو جو کی دو سال کے ہے تین سال کے ہے ان کو آپ بوم کر سکتے ہو اگر آپ ایلڈرلی جو کی 50 and above کی جو ایج گروپ ہے ان کو آپ سیلف ڈیفنس کے نام سے گن فائر کر سکتے ہو راکٹ چلا سکتے ہو ان کے اوپر اور یہ سب جو ہے سیولین ایریاز میں ہو رہا ہے اگر آپ کو لگتا ہے یہ صحیح ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے یہ سیلف ڈیفنس ہے تو میرے خیال سے آپ کے اندر کچھ بہت غلط ہے اور آپ دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے آپ اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ میں نہیں بول رہا ہوں کہ یہ صرف عرب کے خلاف یا فلسطین کے خلاف یا مسلمانوں کی خلاف یہ یومینٹی کے خلاف ہے جو ہو رہا ہے اگر آپ باہر سے دیکھو گے تو بھی تو آپ ایسے چیزیں کو آپ نہ ہی انکریج کر سکتے ہو اور نہ ہی سپورٹ کر سکتے ہو اور جو بھی لوگ چھپ بیٹھیں گے یا جو بھی لوگ یہاں پہ اپنی فون پہ بیٹھ کے بولیں گے کہ یہ لوگ صحیح کر رہے ہیں آپ بھی اس میں نورڈ ہمیں پتا ہے کہ جووش لوگ جو ازرائیل کے لوگ ہیں وہ ہولوکاوست رو گزر چکے ہیں جو کی دنیا کی شاہی سب سے خراب جنوسائیڈ ہو سکتی ہے آج وہ ہی لوگ وہ ہی کر رہے ہیں یہ تو کوئی ہولوکاوست سے کم نہیں ہے سر میں آپ کو بھی بتاتا ہوں اور ایک سمپل بات پوچھتا ہوں میں آپ کو اگر ایک ایگزامپل دیتا ہوں بیسکلی آپ آپ کی گھر میں رہ رہے ہو اور میں آپ کی گھر میں آتا ہوں آپ کو آپ کی گھر سے باہر نکلتا ہوں اور آپ کو بولتا ہوں آپ باہر رہو میں اندر رہوں گا اور پھر آپ کو اتنی ڈسٹنس پہ رکھتا ہوں کہ آپ آپ کی گھر کو بھی دیکھ سکتے ہو اور اس کے آس پاس ایک فنس ڈالتا ہوں ایک جیل جیسے اور ستر سالوں سے آپ آپ کے بچے آپ کی بچوں کے بچے آپ کی گھر کو دیکھ رہے ہیں لیکن آپ کی خود کے گھر کو آپ جا نہیں سکتے اور آپ کا کھانا آپ کا پانی آپ کے روز مرہ کے چیزیں آپ جو خرید سکتے ہو جو نہ خرید سکتے ہو آپ کی زندگی اگر آپ یہاں سے سکول کو جا رہے ہو تو آپ کو کوئی یارنٹی نہیں ہے کہ آپ واپس آوگے یا آپ سکول پہنچوں گے اب آپ کیا کروگے آپ کو ایسے جینا پسند آئے گا یا آپ پھر بولوگے یہ میرا یہ میری زمین ہے آپ کو مجھے مارنا ہے نا تو آپ مجھے مار دو لیکن میں یہ زمین نہیں چھوڑوں گا فلسطین کے لوگ میں جو ایمان ہے جو تقویٰ ہے اور جو طاقت ہے وہ شاید ہی دنیا میں کسی اور کے پاس ہو وہ لوگ اپنے دل اور اپنے جگر سے دنیا کی سب سے سوفیسٹیکیٹڈ آرمی اور ویپنز کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور وہ بول رہے ہیں اگر آپ دیکھو گے الکسہ جو مسجد ہے جو اسلام کی تھرڈ holiest site ہے تیسری سب سے زیادہ holiest site ہے اس کی اوپر کیا لکھا ہے ا نیشن لیڈ بائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم will never surrender آپ ہماری جان لے لو آپ کچھ بھی لے لو ہمارا ہماری یہ زمین آپ کبھی نہیں لے سکتے ہو کیونکہ فلسطین کے لوگ عرب کے لوگ اور مسلمان کبھی نہیں مارے جائیں گے بہت بہت شکریہ لیکن میں ایک بات کہہ رہا تھا کہ یہ جہاں تک انسانیت کی بات ہے مذہب یقین انہیسائی ہے پھر یہ جیوز ہیں پھر مسلمان ہوں تینوں کے لئے وہ ایک بہت مقدس ترین جگہ بتائی جاتی ہے لیکن آج کی جو اسرائیل فلسطین جنگ کے اندر خود عیسائی لوگ ان کے خلاف ہو رہے ہیں خود جیوز جو یہ بربریت کو وہ ناپسند کر رہے ہیں پوری دنیا میں مسلمانوں کو تو چھوڑی ہے مسلم ممالک میں تو اس کے خلاف اعتجاج کیا جا رہا ہے لیکن سانٹ پرانسسکو ہو یا پھر نی آرک ہو لنڈن کے اندر جو ہے خود تیلا ویو میں بڑی ریلی نکال کر بنجامین نیتینیو کی خلاف اعتجاج کیا گیا یہ تمام تصویریں ہمارے سامنے ہیں لیکن بھارت کا سٹینڈ جو ہے اسرائیل کے ساتھ ہے اور یہاں کے کچھ اندھ بھکتی جو ہے وہ اس بربریت کو بھی صحیح ٹھہرانے کی کوشش کرے کیا یہ سیاسی اس کے پیچھے پاس منظر رہی ہے یا مسلم دشمنی آپ کو کیا لگتا ہے سر اس کے پیچھے جو ہے وہ شاید انہی پتا ہے ان کے اندر ہی ہے لیکن آپ جیسے بول رہے ہیں کہ کافی جوز ان کے خلاف ہے کافی کرسٹینز ان کے خلاف ہیں مجھے نہیں لگتا کہ جو بھی یہاں کے لوگ ہیں جو آپ بھکت بولتے ہو یا جو بھی بولتے ہو انہیں شاید ہی پتا ہے کہ اسرائیل کی ہسٹری کیا ہے انہیں شاید ہی پتا ہے کہ اسرائیل میں کونسا مذہب ہوتا ہے کیونکہ میں نے پرسو دیکھا ایک منسٹر یا ایک ایم ایل اے تھا ایم ایل اے تھے ان کو رسپیکٹ سے بولوں گا میں وہ بول رہے تھے کہ اسرائیل میں کرسٹینز رہتے ہیں ان کو جوز کی پتا معلوم بھی نہیں ہے وہ صرف ایک مذہب کے لوگ کی اگینس جا رہے ہیں اس کے لئے یہ لوگ خوش ہیں اگر آپ کو اسرائیل کی ہسٹری بتاؤں گا میں شاید سب لوگ کو پتا ہے نہ پتا ہے شورٹ میں بتاتا ہوں 15th century 15th century 19th century وہاں پہ صرف عرب اور فلسطین کے لوگ رہے ہیں جب ottoman empire گرا اور جب holocaust ہو رہا تھا اور جب world war 1 start ہونے والا تھا یا world war 1 کے دوران sorry اس کے جسٹ بعد میں britishers نے jews کو کیونکہ انہوں نے holocaust کے through مطلب وہ گزر چکے ہیں ان کو ایک promised land promise کیا اور یہ promised land تھا فلسطین میں ایک چھوٹا سم اگبار جو کی پورے عرب کی بیچ میں تھا وہاں سے conflict start ہوئی 1948 میں 1948 سے تھوڑے ہی پہلے zionism کر کے movement start ہوئی جس کا مطلب تھا جو بھی یہاں پہ رہے گا وہ صرف یہودی ہوگا اور یہودی کے علاوہ اور کوئی نہیں رہ سکتا ہے اس کو zionism کہتے تھے اس کے وجہ سے 1948 میں اسرائیل بنا اور اس کو first recognize کرنے والے تھے صرف امریکہ لوگ بننے کے گیارہ منٹ بعد امریکہ نے بولا یہ صحیح چیز ہے اور ہم اس کو recognize کرتے ہیں کیونکہ انہوں صرف food داننی تھی ہمارے فلسطین میں جیسے فیلتے گیا کیونکہ امریکہ کا support تھا financially بھی اور weapons کے طرح بھی اس کی وجہ سے فلسطین کے جو خود کے لوگ ہیں وہ باہر جاتے گئے اور اسرائیل فیلتے گیا اگر آپ اس کو support کرتے ہیں باہر سے دیکھیں بھی آپ مسلم مسلمان ہو آپ یہودی ہو آپ کرسچن ہو جو بھی ہو اگر آپ objective بھی اس کو دیکھو گے تو آپ ایک ہی سائیڈ سپورٹ کر سکتے اور کسی اور کو support کر ہی نہیں سکتے آپ شاید میڈیا کے سامنے ایک بولو گے اندر سیکھ رہو گے آپ کے دل میں پتا ہے وہ کون صحیح ہے کون غلط اور آپ کے خدا کو پتا ہے بس